اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ ناظرین آپ سب کی خدمت میں ہمارے چینل کی طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے جو رحمتوں اور برکتوں سے بھری ہوئی ہو قدم قدم پہ خوشیاں ہو اور ایمان ہی ایمان ہو آمین یا رب العالمین تو ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ایک ایسے موضوع پر ہے کہ جس سے بہت سارے لوگ دوچار ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے اکثروں کا ٹینشن میں رہتے ہیں ناظرین بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی مرد ہے تو اس کو آفس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو آپ کے کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں تانگ کرتے ہیں بہت ستاتے ہیں کام میں کیونکہ بہت سارے لوگ جیلس کرتے ہیں کہ آپ ترقی کیوں کر رہے ہیں یا تنی محنت کیوں کرتے ہیں کہ کمپنی میں آپ کی عزت ہے یا اگر گھر میں کوئی کسی وجہ سے کسی بہن بیٹی کو بہو کو یا کسی والدہ کو ہی اگر کسی وجہ سے ستایا جا رہا ہے کہ وہ گھر چھوڑ جائے یا وہ بیچین رہے پریشان رہے تو تانگ کیا جاتا ہے بغیر کسی وجہ سے اور باتوں باتوں میں ہی ایسا کہا جاتا ہے کہ دل پہ دل ٹوٹتا رہے اور دل شکستہ حال دل ہو کے رہ جائے تو ناظرین یہ کنڈیشن بڑی خطرناک ہوتی ہے انسان رو رو کے اکیلا محسوس کرتا ہے اور سمجھ بھی نہیں آتا کہ کس کو بتائے کس کو نہ بتائے کیونکہ بعض دفعہ آپ کی سننے والا بھی کوئی نہیں ہوتا گو کہ اللہ رب العزت ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے باتیں کیا کریں تو ناظرین یہ جو آج کا ہمارا وظیفہ ہے جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ اسی سے متعلق ہے کہ اگر آپ خاتون ہیں یا مرد ہیں اور آپ کو کوئی تانگ کرتا ہے اور زندگی آپ کی عذاب بنا کے رکھ دیا ہے بہت پریشان کیا ہوا ہے تو آپ کا کوئی بس بھی نہیں چل پا رہا آپ کی کوئی سمجھ لیں کے کسی قسم کی آپ کی کوئی تدبیر بھی کام نہیں آ پا رہی سب تدبیریں بھی فیر ہو رہی ہیں آپ ان کو ایکسپوز بھی نہیں کر پا رہے اور آپ کے بس میں بھی کچھ نہیں ہے جب آپ بے بس ہو جائیں تو بے بس آپ ہیں اللہ نہیں ہے پھر اللہ سے مدد مانگیں اور اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک ایسی آیت ہے یہ وظیفہ کا حصہ نہیں ہے اپنی زندگی کا حصہ بنائیے ایک ایسی آیت ہے کہ روزانہ آپ ستر بار پڑھتے رہیں تو اللہ رب العزت اس میں بھی بہت آپ کی مدد کرتے ہیں وہ آیت تو حسبن اللہ و نعمل وکیل ہے لیکن کیوں کہ اب یہ ایک عمل چاہیے ایک مکمل وظیفہ چاہیے دشمنوں سے نجات کا کہ جو آپ کو زندگی عجیرن کر کے رکھ دیئے اور باتوں باتوں میں آپ کا کوئی دل توڑتا ہے اور آپ اس سے نجات چاہتے ہیں نجات سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی مسلمان اس قسم کا وظیفہ دے ہی نہیں سکتا کہ دشمن نیست و نابود ہو جائے وہ مسلمان ہی نہیں ہیں کیونکہ جو آپ کو تنگ کر رہا ہے وہ بھی کلمہ وہ ہے اللہ رب العزت اسے ہدایت عطا فرما دے اور وہ آپ کیا دشمن بننے کی بجائے وہ آپ کا دوست بان جائے تو ناظرین دعا تو یہ کرنی چاہیے لیکن یہ ویسے دشمنوں کے لیے جو آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دیں اور بالکل ان کی طاقت ختم ہو جائے ان کی شیطانیت ختم ہو جائے ان کے شرط سے آپ کو پناہ مل جائے اور ان کی جو دل دکھانے والی باتیں ہیں ان سے آپ کو پناہ مل جائے یہ وظیفہ اس کے لیے ہے تو یہ ناظرین وظیفہ بڑا ہی آسان ہے بالکل آسان ہے آپ نے کرنا کیا ہے ناظرین اس کے لیے بس اتنا ہے کہ آپ اس کو فجر کے بعد کیجئے یا مغرب کے بعد کر لیجئے یعنی میکسیمم آپ کے کتنے لگیں گے پانچ منٹ کوئی بھی وظیفہ آسان نہیں ہوتا کہ ایک منٹ کا کرو تیس سیکنڈ کا کرو اور جناب آپ کا کام ہو جائیں اللہ رب العزت بھی آپ سے مہنت کرواتا ہے ایسے نہیں ہوتا کہ ایسے وہ اللہ کے الفاظ ہوتے ہیں کہ کون فایا کون کون کہا اور سارے کام ہو گئے ہمیں کچھ وظائف پڑھنے پڑتے ہیں ان کے عمال ہوتے ہیں ان کے عمل ہوتے ہیں جس طریقے سے تو بھی عمل کرتے ہیں یہ اللہ کی یاد بھی ہوتی ہے اللہ سے جڑ جانا بھی ہوتا ہے تو اس لیے ان وظائف کی بڑی اہمیت ہوتی ہے تو ناظرین وظیفہ ایسا ہے یہ آپ نے سورہ الفیل صورت الفیل ہے ہاتھی والی جو ہے اس کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے خور سے سن لیجئے صرف سات دن کا وظیفہ ہے زیادہ لمبا بھی نہیں ہے سات دن آپ نے کرنا ہے اور چاہیں تو تین بھی تین دن بھی کر لیں کام تو انشاءاللہ آپ کا تین دن میں بھی ہو جائے گا لیکن جب تین دن میں کام ہو جائے تو شکرانے کے طور پر سات دن کر لیجئے تو ایسا ہے ناظرین کہ آپ نے تین بار درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے تین بار درودِ ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ الفیل جو کہ آپ کو زبانی یاد ہے آپ نے ایسے پڑھنی ہے کہ عوض باللہ ہم نے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری صورت پڑھنی ہے جو کہ شروع ہوتی ہے کہ علم ترکی ففا لرب کا بی اصحاب الفیل علم یجل قیدہم فی تظلیل و ارسل علیہم تیران بابیل ترمیہم بھی جارت من سجیل اور جو آخری اس کی آیت ہے فاجہالہم کا اصف مکول یہ جو آیت ہے ناظرین اس کی آپ نے سو بار تسبیح کرنی ہے اور جب یہ آپ سو بار تسبیح اس کی ہو جائے تو یہ آپ کی ایک تسبیح ہوگی یہ آپ نے کم از کم تین تسبیحات کرنی ہے اگر تین دن کا وظیفہ کر رہے ہیں تو تین دن یہ تسبیحات کرنی ہے تو تین دفعہ آپ نے منیموم یہ تسبیح کرنی ہے آپ پہ منحصر ہے آپ چاہیں تو سات بار کر لیں اور زیادہ سٹرانگ عمل ہو جائے گا لیکن تین یا سات بار کرنی ہے اور میکسیموم آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں تو اس سے بھی زیادہ کرنا چاہتا ہوں تو گیارہ سے اوپر آپ نے نہیں جانا گیارہ سے اوپر نہیں جانا اس عمل کی ہی اجازت ہے بس تو ناظرین آپ نے وہ یہ بات کہ آپ نے جب یہ آپ تین تسبیحات ہوگی تو یہ آپ کا ایک دن کا عمل ہو گیا یا اگر آپ سات بار کر رہے ہیں یا گیارہ بار تو ایک دن کا عمل ہو گیا تو یہ عمل آپ نے سات دن کرنا ہے اور جب بھی تسبیح آپ کی یہ ختم ہو وظیفہ ختم ہو پھر تین بار درودِ ابراہیمی پڑھ کے اس کو کلوز کرنا ہے ایک دن کے لیے اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ اے میرے رب حضور میں نے یہ وظیفہ تیری خدمت میں پیش کیا میری زندگی میں یہ یہ پریشانیاں ہیں جس طریقے سے تُو نے اپنے کعبہ کو ہاتھی بالوں سے بچایا اور تُو نے اپنی مردی سے بچایا ہم تجھ سے اس بات کی التجاہ کرتے ہیں اے رب کریم کہ میرا اس بندے سے یہ مسئلہ ہے مجھے وہ بندہ وہ جو بھی اس آپ کا دشمن ہے اس کا نام لے کے بتا دیں کہ آپ بس ہاتھ اٹھا دیں اس کا نام لے کے کہ یا اللہ وہ تھنک کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ یہ مسئلہ ہیں تو اے رب العزت اس کو ہدایت نصیف فرما اور اس کو میرے اچھے دوستوں میں شامل کر دے اور اگر تُو اس کو میرے اچھے دوستوں میں شامل نہیں کرنا چاہتا کیونکہ تیری یہ منشاہ ہے مرضی ہے تو بس اس کو مجھ سے دور لے جا کہ میرا میرا جو ہے وہ سایہ بھی نہ اس کے قریب پڑے اور وہ دور ہو جائے اور اپنی تمام شیطانیت ختم کر دے اس طرح کیسے دعا کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے بس آمین کرنا ہے اور آپ کی آمین پہ دیکھئے گا کہ آپ کو کیا کیا حاصل ہوگا ٹھیک ہے ناظرین یہ وظیفہ ہے آپ نے کرنا ہے اور دیکھیں انشاءاللہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم آپ کو اتھنٹک وزیفہ بتاتے ہیں یہ ایسے نہیں ہیں کہ جو من گھڑت ہوں یا کچھ اس طریقے سے ہوں ان کے بڑے مانی ہوتے ہیں ان کی بڑی سمجھ ہوتی ہے اور یہ اس طریقے سے کام کرتے ہیں پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کے دشمن قریب بھی نہیں رہے گا اور آپ نے رب العزت پہ چھوڑ دیا کہ اگر وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے یا کرتی ہے تو ٹھیک ہے ونہ اسے مجھ سے دور کر دے لوگ وظائف دیتے ہیں اپنے چالن پہ اور کہتے ہیں جی دشمن نقص تو نابود ہو جائے گا کوئلہ بان جائے گا مو کالا ہو جائے گا سڑ جائے گا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اسلام بالکل اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ایسا کریں سب کلمہ گو ہیں اپنے دشمن بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اسے کہتے ہیں صوفیزم اسے کہتے ہیں روحانیت جو لوگ روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں وہ تواہیہ نہیں پہنچاتے وہ امن کا پیغام دیتے ہیں اور خود بھی امن والے لوگ ہوتے ہیں یہ سمجھنے کی بات ہے جزاکم اللہ خیر اللہ آپ سب لوگوں کو امنی عبض و امان میں رکھے دشمنوں سے بھی ہر کسی سے آمین یا رب العالمین بے رحمت کا یا ارحم و رحمی موسیقی موسیقی موسیقی